بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب رسیس آسل آباد اس ویڈیو کلپ میں میں یہ ارض کروں گا کہ او فور ٹکنالوجی کیا ہے ایسی ایف ایم سی اپنی کئی پرادکٹس پیش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اسے او فور ٹکنالوجی سے سپیشل ٹکنالوجی سے بنایا گیا ہے تو او فور کیا ہے جس سے دیکھیں او او سے مراد تو ارگینک ہے یعنی آرگینک کا ابریوییشن ہے اس کے لیے لفظ او استعمال ہوا ہے تو فور کا مراد ہے چار اس کے اندر چار نامیں آتی آرگینک چیزیں جو ہیں ان سے بنایا گیا ہے تو وہ کیا وہ کیا ٹکنالوجی ہے اس کو سادہ لفظ میں میں بیان کروں گا کیونکہ یہ پوری ٹکنالوجی کو بیان کرنا دو تین منٹ میں بیان کرنا تو کافی دیفیکلٹ ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں زمین کے لیے جو ہے نا ہماری اگری کلچر لے حوالے سے کوئلہ جو ہے نا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے تو امریکہ کی ایک ٹیگرو کامپنی جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ کوئلے کو یا لیونار ڈائٹ کو توڑ کر ہیومکیسڈ میں فیلوکیسڈ اس میں سے نکال کر اور ہیومن کو الگ الگ کر کے یہ تین چیزیں ہو گئیں ہیومکیسڈ فیلوکیسڈ اور ہیومن اس کے اندر جو نا کاربو ہائیڈریٹ کی چین بھی ڈالنے کے بعد جو چیز بنتی ہے نا ان چار چیزوں پر مشتملے ایک مفید پرادکٹ بنتی ہے جو پودوں کی گروت کے لیے انتہائی مفید پائی گئی ہے پوری دنیا میں بلکہ ایک ٹیگرو کی یہ منوپلی منوپلی ہے کہ وہ اس طرح کی انہوں نے بال کی خال اتار لیا اور یہ چیز کوئلے کو جو نا انتہائی مفید چیز بنا کر پیش کر دیا ہے اچھا تو ایف ایم سی کیا کرتی ہے کہ بعض مسنوات میں اس طریقے سے تیار کیے جانا والا نامیاتی مادہ کہلیں آپ اس کو یہ نامیاتی مادہ جو ہے نا یہ کم مقدار میں ملایا جاتا ہے بعض میں زیادہ ملایا جاتا ہے مثال کے طور پر سٹرکچر کے اندر ہیں ان کی ایک پرادکٹ ہے اگر چاہیے فاس فورس اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے لیکن ساڑھے سات فیصد یہ بھی اس کے اندر نامیاتی مادہ بھی موجود ہے جو کہ او فور ٹکنالوجی سے بنایا گیا ہے اسی طرح کیٹالیس جو ہے اس کے اندر ساڑھے تین فیصد ہے جبکہ پورس تو سارا ہے یوں میں کیسر اس کے اندر بائیس فیصد ہے تو او فور کا آرگینک او فور کا ٹچ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پودے کے این مزاج کے مطابق بنایا گیا پودے آرگینک کے نیچر ہیں نا پودے کی نویت جو ہے وہ نامیاتی ہے وہ کاربن سے زیادہ تر مشتمل ہوتے ہیں تو یہ جو پرادکٹس جو ہیں یہ ساری آرگینک ہیں تو گویا کہ پودے اسے زیادہ خوشدلی کے ساتھ لیتے ہیں تو ایک ٹیگرو کامپنی دنیا کی واحد کامپنی ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ بال کی خال اتارنے میں کامیاب ہو گئی ہے یعنی بال کی خال اتارنے ایک ڈیفیکلٹ کام ہے نا جس طرح کہتے ہیں کہ جیز والے کہتے ہیں جیز جو ہے ری شیپنگ کمیونیکیشن کہ جو آواز ہم موبائل میں بولتے ہیں وہ ایک مرتبہ الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہو جاتی اس کے بعد دوبارہ یہ آواز میں کنورٹ ہو کے اگلے بندے کو سنائی دیتی ہے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے خادوں کو بھی فصلوں کے پودوں کے مزاج کی مطابقت سے زیادہ مؤثر اور زیادہ مفید عالت میں بنا کر پیش کرنا آپ اسے سمجھیں یہ اوفور ٹیکنالوجی ہے یعنی کوئلے کا کشتہ مارنے کے بعد ایک مفید چیز بنا کر پیش کرنا اوفور ہے